السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا یہ ماننا ہے یہ عقیدہ ہے اور ہماری یہ عقیدت ہے قرآن کریم سے کہ قرآن کریم پورا کا پورا عظیم الشان اور پورا کا پورا بہترین شان والا عجیب مقام والا ہے اس کے ایک ایک حرف میں ایک ایک لفظ میں اللہ نے مومنین کے لئے ہدایت اور برکتیں چھپائی ہوئی ہیں لیکن اس قرآن کریم میں بھی کچھ خاص مقامات کچھ خاص صورتیں ایسی ہیں جن کا مقام جن کی شان جن کا مرتبہ اللہ کے رسول کی اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے اور ان کے فضائل ان کی اہمیت اللہ اس کے رسول کی نظر میں بہت زیادہ ہے انہی صورتوں میں سے ایک صورت ہے صورہ کحف پندروے پارے کے تقریباً آدھے کے بعد سے یہ شروع ہوتی ہے اور سولوے پارے کے پاؤ سے پہلے پہلے تقریباً آدھے پارے کی یہ صورت ہے اس صورت کا مقام مرتبہ اور اس کی شان بھی اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہت عجیب بہت نرالی ہے اور اس کے بے انتہا فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیے ہیں یہ میں آج چند حدیثیں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں انشاءاللہ ان حدیثوں اور ان فضیلتوں کو سن کر کے آپ صورت قحف کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے بلکہ اس کے پڑھنے کی ضرور عادت ڈالیں گے حدیث نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن صور قحف کی تلاوت کرے تو جس جگہ وہ تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک تمام فاصلہ نور سے منور ہو جاتا ہے کیا بہترین اور عظیمشان فضیلت ہے اگر آپ انڈیا کے کسی کونے پر بیٹھ کر کے جمعے کے دن اس صورت کو پڑھ رہے ہیں صور قحف کو تو یہاں سے لے کر کے بیت اللہ تک کا جو دوری اور جو اسپیس ہے وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پورا کا پورا فاصلہ اور اسپیس اللہ نور سے بھر دیتا ہے کیا مقام اور کیا شان ہے اس صورت کی اس لئے خدا کے لیے اس کو جمعہ کے دن پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے مرد عورت دونوں کو حدیث نمبر دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن صور قحف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعہ تک نور جگ مگاتا رہتا ہے ایک جمعہ کو آپ نے صور قحف پڑھی تو نیس جمعہ ہیں آنے والا اس جمعہ تک اللہ تعالی آپ کے لیے نور کو جگ مگاتا رہتا ہے اللہ تعالی نور کی تبرکات اور نور کی برکات سے انسان کو پڑھنے والے کو منور کرتا رہتا ہے یہ عظیم الشان فضیلت ہے حدیث نمبر تین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص صورت القحف کو ایسے ہی پڑھے جیسے کہ وہ اتاری گئی ہے یعنی تجوید کے ساتھ اچھے سے اچھے انداز میں اور پھر وہ دجال کو پالے تو دجال اس پر مسلط نہیں ہو سکے گا یعنی اگر صور قحف پڑھنے والا انسان دجال کے زمانے تک زندہ رہے یا دجال کے زمانے میں کوئی انسان صور قحف پڑھ لے تو اس کے اوپر دجال کا وار نہیں چلے گا وہ دجال کی جانب سے آنے والی آزمائشوں اور انتہانات سے محفوظ رہے گا دجال اس کے اوپر اپنی فکر اور اپنی سوچ اور اپنی طاقت کو مسلط نہیں کر سکے گا دجال کی فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے بھی یہ صور قحف بہت بہترین کام کرنے والا عمل ہے حدیث نمبر چار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صور قحف کی ابتدائی دس آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا سبحان اللہ دس آیتیں اگر کوئی بندہ یہ بندی اس صورت کی شروع کی یاد کر لے تو حدیث پاک میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ یہ بندی جو دس آیتیں یاد کر لے گا اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بچا لے گا دجال کی آزمائشوں سے اللہ اس کو تحفظ اور حفاظت نصیب کرے گا بتائیں اتنی بڑی آزمائش اور امتحان سے اللہ صرف دس آیتیں حفظ کر لینے کی برکت سے اللہ بچا لے گا کیا بہترین اور عزی مشان فضیلت ہے حدیث نمبر پانچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے سورہ کہف کی آخری دس آیتیں یاد کی اور پھر دجال نکل آیا تو دجال اس پر غلبہ نہیں پا سکے گا یعنی اگر کسی شخص کو سورہ کہف کی آخر کی دس آیتیں یاد ہوں اور اس کے سامنے دجال آ جائے تو دجال اس پر غلبہ نہیں پا سکے گا دجال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا ان دس آیتوں کے یاد ہونے کی برکت سے وہ دجال کی جانب سے آنے والی مسائب اور پریشانیوں سے چھٹکارہ اور نجات پا جائے گا یہ اس صورت کا مقام ہے یہ اس صورت کی آیتوں کی شان ہے اور اس صورت کے یہ فضائل ہیں اس لئے خدا کے لئے جمعہ کے دن ہمیں اس صورت کے پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے اور دس دس آیتیں شروع اور اخیر کی یاد کر لینی چاہیے ان کی برکت سے اللہ دجال کی فتنیں اور اس کی جانب سے آنے والی مسائب سے انسان کی اور مسلمان کی حفاظت کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ